موسیقی 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 اور ابھی آپ نے جو ہنگامہ اور سڑک پر لوگوں کے غصے کی جو تصویر دے کی وہ شیلنکہ کی تھی شیلنکہ میں حالات بچ سے بتر ہوتے جا رہے ہیں آرثیق اور بنیادی سنکٹ سے جوج رہے شیلنکہ کو بھارت سے بڑی مدد ملی ہے اور آرثیق سنکٹ کے بھی جوج رہے شیلنکہ کو بڑی تعداد میں بھارت نے شیلنکہ کو بڑی مدد دیا ہے بھارت نے شیلنکہ کو چالیس ہزار ٹن ڈیزل بھیجا ہے ساتھی ساتھ بھارتی کریڈٹ لائن کے تحت یہ مدد بھیجی گئی ہے تو شیلنکہ میں حالات بہر خراب ہو چلے ہیں پیٹرول ڈیزل بلکل ختم ہو چکا جس کے بعد بھارت سرکار نے چالیس ہزار ٹن اندھن شیلنکہ کو بھیجا ہے آرثیق سنکٹ سے لگاتا ہے اور شیلنکہ جوج رہا ہے بڑی خبر آپ کو بتا ہے بھارت نے شیلنکہ کو ایک بڑی مدد دی ہے بھارت نے شیلنکہ کو قریب چالیس ہزار ٹن ڈیزل مہیا کر آیا ہے کیونکہ شیلنکہ میں اب لگ بگ اندھن ختم ہو چکا ہے پاور کٹ دس سے بارہ گھنٹے ہو رہے ہیں شیلنکہ کی جنتہ گھوٹا بائی راج پکشے کے خلاف پردرشن کر رہی ہے وہ سڑکوں پر اتر آئے ہیں اور دباؤ یہ بنا جا رہا ہے کہ وہ ستیفہ دے لیکن اس بیچ بھارت پردار منتوی نریندر مودی شیلنکہ کے لیے سنکٹ موچن بن کر ابرے ہیں اور شیلنکہ کے حالات پر چرچہ کے لیے میرسا جوڑ ہیں شوریز گویل جو کی پورو ڈپلومنٹ ہے راجنائک ہیں شوریز جی بہت بسواگت ہے آپ کا ٹائمز نو نو بھارت پر یہ کہیں کہ شیلنکہ کے جو اسطھیتی ہوئی ہے اس میں بہت ہاتھ چائنہ کا ہے دیکھئے یہ بات جاہر ہے کہ چائنہ کی جو ڈپلومیسی ہے اس میں کافی ملکوں کی کافی دیشوں کی حالات کافی خراب ہوئی ہے شیلنکہ کو اپنی جو پور سے وہ ایک طرح سے گروہی رکھنے پڑے پاکستان کا وہی حالت سے تو میں یہ کہوں گا کہ جو حالت ہوئی ہے اس میں چائنہ کی بھی ہاتھ ہے کہ یہ طرح سے کافی زیادہ کر لیا گیا اور دوسرا جو ہے ہاتھ سری لنکہ کی ایکانومی زیادہ سار ٹوریزم پر ڈپینڈ کرتی ہے ٹوریزم اور اگریکلچر اور دونوں میں ہی کافی اس کو نقصان رہا ہے پینڈیمک کے بعد اور اورگینک ٹیٹی میں شپ کرنے کے بعد تو یہ دونوں سیکٹر بھی کنٹریبیوٹری سیکٹر رہے ہیں لیکن جائر کی بات ہے کہ چائنہ کبھی اس میں خات رہا ہے سریش جی بھارت ہر ممکن مدد مہیا کر آ رہا ہے اندھن وہاں بھیجا گیا ہے ساتھی ساتھ بہت سارے جو اور ضروری چیزیں ہیں وہ بھارت سرکار مہیا کر آ رہی لیکن کیا یہ مدد شریلنکہ کو اس مشکل سے اوبار پائے گی کیونکہ وہاں کی حالات ستیاں بہت خراب ہو چلی ہیں دیکھئے کوشش تو کرنے پڑے گی کیونکہ یہاں شریلنکہ کی حالت خراب ہوئی تو اس کا اثر ہندوستان پر بھی پڑے گا آپ نے پڑھا بھی ہوگا دیشہ بھی ہوگا کہ شریلنکہ سے ریفیوزی جو آرکھک سنگیوں کی وجہ سے اب اندیا میں آنا شروع کر رہے ہیں تو اگر یہ آرکھک سنگیاں بڑھتی گئیں تو بھارت کے اوپر بھی پریشاری ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو ان کی مدد کرنی چاہیے اور امید رہے گی کہ اس کی وجہ سے ان کا جو خارسک حالت سے کچھ تو خود رہے گی ہو سریشوی آپ ساتھ رہے گا ذراعی کا اپ ڈیٹ بھی بتا دیتے ہیں اپنے درشکوں کو کہ شریلنکہ میں ابھی جس طرح کی حالات ہیں پردرشن ہو رہے ہیں وہاں کیا کچھ چل رہا ہے یہ اپ ڈیٹ کے بعد میں پھر آپ کے پاس آتا ہوں تو گرافک کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ امرجنسی لیٹر میں کیا کچھ لکھا ہے عام جننتہ کی سرکشہ کے لیے امرجنسی کا اعلان کیا گیا کیونکہ حالات بہت خراب ہو چلے ہیں لوگ سڑکوں پر اتر آئے ہیں اور لوگ سرکار کے خلاف لگاتار پردرشن کر رہے ہیں اس کے علامہ وہاں پر اندھن کی کمی ہو گئی ہے بجلی بہت سا ٹھپ ہو چکی ہے سرکاری کمچاریوں کو وقت پر سیلری نہیں مل رہی ہے اور جو روزمرہ کی ضروری چیزیں ہیں یعنی جو روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بھی لگ بگ اب ختم ہو چکے ہیں شیلنکا میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو یہ پدرو یہ مارپیٹ یہ آگجنی یہ پردرشن ہو رہے ہیں اس میں جو گھوٹا بائی راج پکشے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں اگروادیوں کا ہاتھ ہے تو یہ حالات یہ تصویریں ہیں شیلنکا کی بھارت نے حالہ کی مدد کے لیے اندھن وہاں پہ بھیجا ہے اور بھی ضروری چیزیں مہیا کرانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن جو ایکسپورٹس ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ چائنہ کے ٹرپ میں شیلنکا پوری طرح سے فس چکا ہے اور یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے اب اس کی حالت خراب ہے تو پانچ تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں جس کے ذریعے آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ شیلنکا کے حالات کتنے خراب ہو چلے ہیں نہ تو بچلی ہے اور نہ ہی کھانے پینے کا سامان ہے جن دکانوں پر اب چیزیں بکا کرتی تھی وہاں بھی ستیاں بلکل خراب ہو چلی ہیں اور سرکار بھر سرکار مدد کر رہی ہے پردھر منتری نرند مودی نے شیلنکا کے طرف مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے لیکن چائنہ سے بھاری بھر کم کرج لینے کے بعد شیلنکا پوری طرح سے فس چکا ہے ہم بند ٹوٹا پروجیکٹ میں چائنہ نے ہاتھ ڈالا اور اس کے پیچھے رڑنی تھی یہی تھی تاکہ وہ بھارت کو گھیر سکے بیلٹ اور روڈ انیشیٹیو ایک اور بہانہ تھا چائنہ کا جس کے ذریعے وہ شیلنکا اور تمام ملکوں میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا دیکھئے چین کے جو ٹرپ تھا ڈپلومیسی کرز کے ٹرپ میں پوری طرح شیلنکا فس چکا ہے اب پورے ڈیش میں راست پکشے کے خلاف جم کر پرداشن ہو رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ستیفہ دیں تو شیلنکا میں حال بے حال ہے گرتی اور بگرتی اور فہوستا کو لے کر سمحالنے میں سرکار ناکام ثابت ہو رہی ہے جو اس کے ویروت کا کارن لگاتار بن رہا ہے سامان خریدنے لوگ دکانوں کے باہر کتار میں لگے ہیں لیکن جس زندگی کے لئے وہ دکان کے باہر لگے ہیں وہی کچھ لوگوں کا آخرے دن ثابت ہو رہا ہے یہ ستیان دیکھئے یہ ریپورٹ دیکھئے نہ روٹی نہ روزگار نہ بجلی شیلنکا کی تازہ تصویر جو ہر دن بدحال ہوتی جا رہی ہے چین کے جال میں پھنسا شریلنکا دیوالیا ہونے کی کگار پر ہے شریلنکا سرکار کنگال ہو چکی ہے مہنگائی آم آدمی کی کمر توڑ رہی ہے کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا پھر دوسرے سامان کی دکان ہر طرف صرف کتار ہی کتار ہے عالم یہ ہے کہ لائن میں لگے لوگوں کی موت ہوتی جا رہی ہے چین کے چکر میں بدحال شریلنکا کی تصویر دیکھئے ڈریگن کی چال میں پھنسے شریلنکا کی بربادی کی تصویر دیکھئے جنپن کی چال سے تباہ شریلنکا کے لوگوں کے گسے کی تصویر ہے یہ تصویریں کولمبو کی ہیں جہاں بگڑتی اردت ویوستہ کے چلتے لوگ سرکار کے خلاف سڑکوں پر اُتر گئے ہیں غصائے لوگوں نے راشتر پتی راج پکشے کے گھر کے باہر بیروت پر درشن کیا ہزاروں کی سنکھیا میں سڑکوں پر آئے لوگوں نے مارچ نکالتے ہوئے آگ جینی کی حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ کابو پانے کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس کو بلانا پڑا اس دوران چھڑپ بھی ہوئے کولمبو میں بجلی سپلائی کے لیے سرکار کے پاس پیسے نہیں ہے روزانہ دس سے پندرہ گھنٹوں کی بجلی کٹوٹی ہو رہی ہے گرمی کا پارہ پڑتا جا رہا ہے اُدھر لوگوں کا گسہ ایک اور تصویر دیکھئے کرانہ دکان کی جہاں سامان نہیں صرف خالی علماری نہ تو دکان میں سامان ہے اور نہ ہی سامان خریدنے کے لیے کوئی خریدار بگڑتی ارث ویوست تھا اور مہنگائی کے چلتے اب راشتر پتی کے اس ٹیپے کی مانگ اٹھ رہی ہے لوگوں کے ساتھ ہی وپاکشی پارڈیاں ریلیوں اور پردرشن کے ذریعے سرکار پر حملہ ور ہیں بیرو رپورٹ ٹائمز ناؤ نو بھار تو تصویریں بتا رہے گے شریلنکہ کے حالت کتنی خراب ہے سورش گویل پورا ڈپلیمنٹ ہے میرے ساتھ ہیں سر چائنہ نے سب سے پہلے تو ہممن ٹوٹا پورٹمر نیویش کی بات کہی اس کے بعد شریلنکہ کو فسانہ شروع کیا اور حالات یہ ہو گئی ہے کہ اس وقت شریلنکہ چین کے بھاری بھرکم کرز میں دبا ہے آگے کی تصویر آپ سر کیا دیکھ رہے ہیں اگلا قدم کیا ہونے والا ہے دیکھیں ابھی جو سری لنکہ میں حالات کل رہے ہیں جاہے سی باتیں کی کافی زیادہ ایک جس سرسپیکشن ہے جو ان کی آسکت چیسی ہے اس کے لیے کافی حد تر جیسے کی پہلے بات کی سریعے سے تیم بھی جمعے دار ہے تو ابھی تو سری لنکہ کی جو اپنے پریزیدنٹ ہیں ان کو اپنی راجینی کی ایک حالت تبھالنی ہوگی اور میرے خیال ہے اگر ہم بھی اس تائم پر کچھ ان کی مدد کر کے ان کو تھوڑا سا سمال ہے سری لنکہ کی سٹی کو تو بھارت کی بدیش نیتی کے لیے بھی ایک تاہیت تابیت ہوگا لیکن شورٹ نے کہو کہ ضروری یہ ہے کہ چائنا نیچلی مشکل میں ہے لیکن ہمیں شری لنکہ کی مدد کرنی ہے اور شری لنکہ کی جو راجنیتک سٹیٹی ہے اس کو سٹیبلائک کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے سری جی آپ ساتھ بنے رہیے گا ذرا پانچ تصویروں کے ذریعے درشکوں کو تھوڑا سمجھا دیں کہ وہاں کے ستیتیاں کتنی بتر ہو چلی ہیں نہ تو بجلی ہے اور نہ ہی کھانے پینے کا سامان ہے جن دکانوں پر کچھ مل رہا ہے وہ اتنے مہنگے ہیں کہ عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور باہر ہیں وہی حال آتی ہے کہ اب سرکار پر سنگ کٹ کے بادل منڈرہ رہے ہیں راشپتی کے ستیفے کی مانگ کی جا رہی ہے یہ پانچ تصویریں دیکھئے جنہتہ سڑکوں پر ہے تراہی تراہی جنہتہ مچا رہی ہے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں آسمان پر ہیں کھانے پینے کے سمان کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں خرداری کے لیے گھنٹوں گھنٹوں لمبی کتاروں میں لوگ کھڑے ہیں لیکن سامان نہیں مل رہا ہے دکانوں میں سامان نہیں ہے دکانیں کھالی ہو چکی ہیں اور سڑکوں پر جنہتہ اتر کر پردرشن آگجنی ودروہ کر رہی ہے گھڑ پایا رکش پکشیانی راشپتی کے ستیفے کی مانگ شرلنگا کی جنہتہ کر رہی ہے اور شرلنگا کے خالی ہوتے خزانے اور کرش تلے دبنے کے لیے چین ذمہ دار ہے اس کے علاوہ کون سے کارن ہے جو سمردھی والا دیش اب گرت میں جا رہا ہے یہ ریپورٹ آپ کو سمجھائے گی شرلنگا کی یہ حالت پچھلے دو سال میں ہوئی ہے اور اس کا سب سے بڑا کارن ہے چین چین کے کرز نے شرلنگا کی اردھ ویوستہ کو پتھری سے اٹھار دیا چین نے شروعات میں سستہ اور زیادہ کرز دینا شروع کیا لیکن جب حالات خراب ہونے لگے تو اس نے آرتھک اور راجنیتک کندر پر قبضہ کرنا پیس کر دیا شرلنگا چین سے خریب چھے سو کرون ڈالر کا کرز لے چکا ہے اور اسے اگلے ایک سال میں سات سو پچاس کرون ڈالر بھگتان کرنا ہے جس میں اکیلے چین کا پانچ سو کرون کا بکایا ہے موجودہ شرلنگا ویدیشی مدرہ بھندار دو سو تیس کرون ڈالر ہے شرلنگا کی اس حالت کی بڑی وجہ ہے چین کے پربھاؤں میں آنا ہے شرلنگا سرکار کے کچھ غلط فیصلوں نے اس چھوٹے سے ملک کا یہ حال کر دیا شرلنگا سرکار کی فرٹیلائزر پابندی کے فیصلے سے ترشی اتبادن گھٹا اتبادن گھٹنے سے کھانے پینے کی چیزوں کی قلط ہونے لگی سامان کی کمی سے مہنگائی بڑھیں جس چین پر شرلنگا کو بھروسہ تھا اسی چین نے کورونا کال میں بھی شرلنگا کو دھوکا دیا شرلنگا کی کمائی کا ایک بڑا حصہ پریٹن رہا ہے لیکن کورونا کال میں کل جی ڈی پی میں پریٹن کا حصہ پچیس بیزلی سے گھٹ کر ساتھ تک پہنچ گیا ویدیشی نیویش میں بھی کمی ہوئی ویدیشی نیویش اسی کرون ڈالر سے کورونا کال میں پچپن کرون ڈالر ہو گیا پریٹن اور ایف ڈی آئی کا حصہ کم ہوتے ہی سرکار کا خزانہ کھالی ہو گیا جو ویدیشی مدرہ بھنڈار سات سو پچاس کرون ڈالر تھا وہ دو سو تیس کرون ڈالر تک پہنچ گیا شرلنگا کو امید تھی کہ کھالی ہوتے خزانے کے بیچ ٹریگن سے مدد ملے گی لیکن شرلنگا چین کے لیے بس ایک ہتھیار کی ترہ رہا جسے وہ بھارت کے خلاف استعمال کرتا رہا لیکن جب شرلنگا کنگال ہو گیا تو چین نے مہمول لیا انیس سو اٹالیس میں آزاد ہونے کے بعد شرلنگا کا یہ سب سے بھائیابہ آرثیق سنکٹ ہے پیرو ریپورٹ ٹائمز نو نو بھار